ہلو دوستو آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے وہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا لیک ہے جو ہماری جندگی میں آنے والی ہر پریشانی کا حل ہے زیہاں ہم بات کر رہے ہیں بھگوت گیتہ کے بارے میں سریمت بھگوت گیتہ ہندو دھرم کی سب سے ماننیے اور لوگ پریش ساسٹروں میں سے ایک ہے مہا بھارت کا ہی ایک حصہ گیتہ ایک پریشان اور بیاکول یودھا ارزن اور ان کے سارتی سرکرشن کے بیچ کا سمباد ہے اس لیکھ میں سرکرشن ارزن کے پریشانی میٹانے کے لیے انہیں کچھ اس پرکار کی سلا دیتی ہیں کہ مانو وہ نہ صرف ارزن سے بلکہ ہم سب سے باتیں کر رہے ہوں گیتہ ایک ایسی کتاب ہے جو جیون کے راستے سے بھٹک جانے والے کو صحیح راستہ دکھاتی ہے بیاکول اور پریشان بکتیوں کو کلیریٹی پردان کرتی ہے اور دنیا کے ہر انسان کو بدھی مطا اور سوچ بھوس دکھاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بھاوت گیتہ کی پہلی سیکھ سمیہ کا مہت دو اس دنیا میں دھن اور دولت سے کوئی بہوملی چیز ہے دوہ ہے سمیہ کیونکہ کھویا ہوا دھن تو پریشنم اور مہنج سے دوبارہ پائے جا سکتا ہے لیکن کھویا ہوا سمیہ کبھی بھی واپس نہیں پائے جا سکتا یہ تو وہ خزانہ ہے جو کسی بھی پل میں سکتی سالے یا پل میں کمجور بنا سکتا ہے ہماری یہ جنگی بھی ریت کی گھڑی کے سمان ہے جہاں نیچے گرتی ہوئی ریت ہمارا عطیت اور اوپر پڑی ہوئی ریت ہمارا بھوش سے بتاتی ہے ہم نہ ہی اوپر کی ریت کو گرنے سے بچا سکتے ہیں نہ ہی نیچے کی ریت کو واپس اوپر لا سکتے ہیں ہم جیتے ہیں تو اس کیندر اس ایک پل میں جہاں سے دھیرے دھیرے کر کے ریت اوپر سے نیچے گرتی ہے اور اسی کو ہم برطمان کہتے ہیں یعنی ہم سبھی کے پاس جینے کے لیے یہی ایک پل ہے جیسے ہم یا تو بیٹی ہوئی باتوں کا دکھ مناتے ہوئے بتا سکتے ہیں یا جو آنے والا کل ہے اس کی پرتیچہ کرتے ہوئے بیچینی اور کرود میں گوا سکتا ہے لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے کیول یہی ایک پل ہے اگر ہم صحیح سمیں آنے کی انتجار میں ہی بیٹھے رہے تو نیرنتر چلنے والا یہ پل بھی اتیت میں بدل جائے گا اس لیے جندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے پرتیچہ نہ کرے اسے اسی پل پوری نشتھا اور امنداری سے کرے کیونکہ سمیں کا صدوپیوگ ہمیشہ ترقی کی اور ہی لے جاتا ہے کبھی بھی جیون میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو آج ہم نے حاصل کیا ہے جو سدیب ہمارے پاس ہی رہے گا جو آج ہمارا ہے وہ ساید کل ہمارا نار ہے اس لیے سمیں کا آدھر اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ سمیں سب سے بلوان ہے اور بہوملی بھی ہوتا ہے بھکوت گیتہ کے دوسری سکھ ہے سندے سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو سویکار کرو دوستو ہمارے جندگی ایک گاڑی کی طرح ہوتی ہے اور سندے اس گاڑی میں لگے بریک کی طرح ہوتا ہے اکثر بریک کے استعمال سے ہم غلط دیسہ میں جانے سے بس تو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ہر وقت اپنا پیر بریک پر رکھیں گے تو گاڑی آگے نہیں پڑ پائے گی ٹھیک اسی طرح جندگی میں ہر وقت اور ہر چیز پر سندے کرنے سے ہم کبھی صحیح نرنے نہیں لے پاتے ہیں اور جندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں سندے ہماری سوچ کو دھوندلا کر دیتا ہے اور ہمیں ہر چیز کی پرتال کرنے پر مضبور کرتا ہے جس سے ہم ہر چیز اور بیکتی میں کھامیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں اور کبھی بھی انہیں من سے سوکار نہیں کر پاتے ہیں یدھی میں جندگی میں آگے بڑھنا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے تو انہی سندے چیزوں کو سوکار کرنا چاہیے جہاں صحیح ماترہ میں سندے ایک بدھیمان بیکتی کا چند مانا جاتا ہے وہیں اتیادھک سندے وہ جہر ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے اس لئے چیزوں اور بیکتیوں کی کمیاں اور کمجوریاں ڈھونڈنے کے بجائے اچھائیوں اور سکرات مکتہ کو ڈھونڈے کیونکہ ہر چیز میں سندے کرنے والے بیکتی کو سکھ کی اصل پرابتی نہیں ہوتی ہے تو اب سے اپنی سندے ہو پر سندے کرے اور اپنے بشواسوں پر بشواس کرے کیونکہ اصلی سکھ کی پرابتی اس میں بشواس کر کے ہی ہوگی اس پر سندے کر کے نہیں بھگوت گیتہ کی تیسری سکھ ہے پیناس کی پہلی سیڑھی ہے آنکار کیا کبھی آپ سب نے سوچا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لانے والے ہم خود نہیں بلکہ کوئی اور ہے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں نام دینے والا بھی کوئی اور ہے اور جندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہی کل کسی اور کا ہوگا تو جب دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے تو چیزوں پر ہم گمند کیوں کرتے ہیں کیوں اپنی کامیابی پر اپنی چیزوں پر یا اپنے پیسوں پر انکار کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے آج حاصل کیا ہے وہ کل سائد ہمارا نہ رہے اور اگر ہمارا رہا بھی تو ہمارے جانے کے بعد وہ کسی اور کا ہوگا تو جس پر ہمارا پورا حق ہی نہیں اس پر گمند کر کے کیا فائدہ اپنی کامیابی اور اپنی دولت کو اپنا سواب ایمان مان کر دوسروں کو نیچہ دکھانے والے لوگ اکثر یا بھول جاتے ہیں کہ جس دولت اور سہرت کو وہ اب ایمان سے اپنا بتا رہے ہیں وہ تو اصل میں ان کی ہے ہی نہیں دکھا دکھایا جائے تو وہ کامیابی نہیں بلکہ بیناس کی سیڑھی ہے اہمکار اور گمند ہماری سوچ کو دساہین بنا کر ہمیں بروادی کی طرف لے جاتا ہے جس سوچ کے جریعے ہم نے لاکھوں بلندیاں حاصل کی ہوتی ہے وہی سوچ اب کے بل دوسروں کی نندہ اور آلوچنا میں لگ جاتی ہے اتنا ہی نہیں گمند کے نسے میں چور بکتی صحیح اور گلت کی پہچان نہیں کر باتا ہے اور اپنے کو دنیا میں سب سے سریش سمجھنے لگتا ہے اور ایسا کرنے پر اس کا گرنا نشت ہے اس لئے جیبن میں صدی بینرمتہ اور آدھر پروک رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد اور ان کے سکھ میں خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہنکار گمند اور ارشا تو بیناس کی پہلی سیڑھی ہے بھگوت گیتہ کی چوتھی سیکھ ہے گصہ منشو کو خوکل کر دیتا ہے جیبن میں کبھی نہ کبھی تو ہم سب نے کسی کو گصے میں آ کر بھلا برا تو کہا ہی ہوگا یا پھر کبھی گصے میں کوئی چیز یا سامان توڑ دیا ہوگا تو آخر کیا ہے یہ گصہ جو ہم سے وہ سب کروا بیٹھتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں گیتہ کے نسار گصہ وہ بھاونہ ہے جو دھیرے دھیرے منشو کو اندر سے خوکلہ کر دیتی ہے جس پرکار لکڑی پر لگا دیمک دھیرے دھیرے اس کی مجبوط لکڑی کھا کر اسے کمجور اور دروال بنا دیتی ہے ٹھیک اسی طرح ہی گصہ انسان کی مانسک اندریوں پر ہاوی ہو کر انہیں خوکلہ کرنے لگتا ہے گصہ میں بکتی خود پر سے نینترن خو بیٹھتا ہے اور ہنسک اور آکرمک بیوار کرنے لگتا ہے گصے میں لیے گئے فیصلے اور گصے میں کیے گئے کاموں سے کیول نراسہ اور آسفلتا ہی ہاتھ لگتی ہے بیویک اور اسیم خو بیٹھنے پر انسان دھیری اور صبر کے باندھ توڑ کر گصے کو خود پر ہاوی ہونے دیتا ہے جس کے بعد وہ نہ تو اپنوں کا رہتا ہے نہ ہی سویم کا زیون میں کبھی بھی گصے کو خود پر ہاوی نہ ہونے دے گصہ آنے پر خود کو سانت اور بینورن رکھنے کا پریاز کرے ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا گصہ کم ہوگا بلکہ آپ کا خود پر نینترن اور آتنسنیم بھی مضبوط ہوگا بھوت گیتہ کی پانچ بھی سیکھ انسان اپنی سوچ کا پتلا ہے دنیا بھر کے مہان و بھابوں کو جو چیز سب سے الگ اور مہان بناتی ہے وہ ہے ان کی سوچ ہم سب نے اس دنیا میں ایک ساہی شریر دھارن کیا ہے ہم سب ایک ہی طرح سے اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک ہی طرح سے اس دنیا سے جائیں گے بھی لیکن انسان کی سوچ ہی تو وہ چیز ہے جوسے لاکھوں میں سب سے الگ اور انوکھا بناتی ہے ہماری سوچ ہی ہمارا ایک ماتھر تیار ہے جس کے استعمال سے ہم بلندیوں کچھ ہو سکتے ہیں مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں اور دنیا کے لیے کچھ بڑا اور مہتپورن کر سکتے ہیں ہماری سوچ گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے جیسے ہم ہمارے آچرن کے انشار آکھار دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک کمہار مٹکے کو آکھار دیتا ہے جس آکھار میں ہم اپنی سوچ کو ڈھالیں گے اسی آکھار کا ہمارا آچرن ہوگا نکاراتمک سوچ رکھنے والے وقتی اکثر ہر چیز کو نکاراتمک نگاہوں سے ہی پرکھتے ہیں جس کے چلتے وہ کبھی بھی چیزوں میں چھوپی اچھائیں اور سکاراتمکتہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ نیراسہ اور افسوس میں ہی رہتے ہیں وہیں دوسری اور سکاراتمک سوچ رکھنے والے وقتی صدہ ہی چنوٹیوں سے لڑ کر اپنے لچے کو پاتے ہیں اور جیون میں کبھی ہار نہیں مانتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسے ہی ہم بنیں گے اس لئے ہمیشہ ہی ایک اسپسٹ استھیر اور پرن سوچ اور آچرن رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا بدلنے کے لئے کسی دولت یا نسابن کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو ایک کرامتی کاری سوچ کی کیونکہ یہ سفلتا اور آسفلتا کیونکہ ہماری سوچ ہے یہ دی ہم خود سے ہار نہ مانے تو کبھی پراجت نہیں ہو سکتے ہیں بھوت گیتہ کے یہ چھٹی سکھے مسیبتوں سے سیکھنا زیون میں کبھی بار ہم خود کو ہارا ہوا اور نیراس محسوس کرتے ہیں اور ایسے سمیں میں ہمارا من گم کے ساغر میں ڈوب جاتا ہے وہیں دوسری طرح جب ہم کچھ حاصل کر لیتے ہیں تمہارا من خوشی سے جھوم اٹھتا ہے لیکن کبھی آپ سب نے یہ سوچا ہے کہ ہار اور جیت تو کہول ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہے ادھی ہار کے بکت بھی ہم اس میں چھپے ہوئے سبق اور سیکھ کو پہچان لے تو ہم اس ہار کو بھی جیت میں بدل سکتے ہیں کیونکہ جیبن کی ہر کٹھنائی اور مصیبت میں ہی چھپا ہوتا ہے اس سے لڑنے اور اس پر جیت حاصل کرنے کا راج ہر مصیبت اور کٹھنائی اپنے آپ میں ایک موقع ہوتی ہے اپنی گلتیوں کو پہچاننے اور ان سے سیکھنے کا زیون کے ہر پیڑاؤں میں یا یاد رکھنا چاہیے کہ جنگی کی مصیبتیں اپنے آپ کو بدلنے کا اور سیکھنے کا موقع ہوتی ہے ان سے ڈرنا نہیں بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے اور ایک بہتر انسان بننا چاہیے بھگوت گیتہ کی ساتھ بھی سیکھ ہے کہ اپنے رہش سے کسی کو نہ بتائیں نہ کوئی ڈر نہ بھاونائے نہ ہی دھن انسان کی سب سے بڑی دروبالتہ ہے اس کے رہش سے چاہیے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو کتنا بھی سکتے سالے کیوں نہ ہو آپ کے رہش سے ہی ہوتے ہیں آپ کے بناس کی چاوی اس لئے اگر آپ کو ہمیشہ ہی سامرث رہنا ہے ہمیشہ ہی سکھی رہنا ہے تو اپنے رہش سے کسی کو نہ بتائیں نہ اپنے قریبی دوستوں کو نہ ہی آپ سے ایرسہ کرنے والے سبترو کو کیونکہ سمیہ آنے پر کب کون سبترو ہو جائے ایسا کہنا سمبھو نہیں ہے یدی مشکل کے سمائے میں آپ کے اپنے ہی آپ کے سطر ہو جائیں تو آپ کی کامیابی اور آفی کے بناس کے سارے راج بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے اس پرکار رمائن میں بھیویسن نے راون کے امرت کند کا راج سری رام کو بتایا اسی طرح یدی آپ کے رہش سے بھی آپ کا بناس چاہنے والے کسی بکتی کے ہاتھ لگ جائے تو راون کی طرح آپ کا انتویر نشت ہے اس لئے سمجداری اسی میں ہے کہ اپنے رہش سے اپنے تک ہی رکھیں کیونکہ آپ کے رہش سے آپ کے سکھی جیون کے پتنگ کی دور ہے یدی یہ دور کسی غلط ہاتھ میں پڑ گئی تو آپ کے سکھی جیون کی پتنگ تو مانو ڈوب جائے گی اس لئے اپنے راج اپنے من کی تیجوری میں صدا کے لئے کہہ دے رکھیں کیونکہ ان پر کیول آپ کا یہ حق ہے آپ کا جرہ سا بھی کوئی راج اس تیجوری سے نکلا تو مانو آپ کی بروادی کا بکت شروع بہوت کتا کی آٹھویں سیکھ ہے کامیابی پانے کے لئے نکل نہ کرے ہم سب جیون کی پرچھا میں سفل ہونے اور کامیابی پانے کے لئے کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہم پریشرم کرتے ہیں دوڑ بھاگ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جب یہ سب کرنے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں بنتا تو ہم کامیاب بکتی کی نکل کرتے ہیں جرہاں یاد کیجئے اپنے پچپن کے کلاس روم کو پیدیالے میں جب ہم پرچھا دینے جاتے تھے تو ہم نہ صحیح لیکن کوئی نہ کوئی تو سفل ہونے کے لئے نکل جیور کرتا تھا اور تو ایسا کر کے سفل بھی ہو جاتا تھا لیکن زیون کی پرچھا ایسی نہیں ہوتی ہے یہاں نکل کرنے والا سفل نہیں ہو پاتا ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ زندگی کی پرچھا ہر انسان کے لئے ایک الگ پرسن لاتی ہے ہر انسان کا زیون الگ الگ پرکار کی کٹھنائیوں سے بھرا ہوتا ہے تو نشطت روپ سے ان کٹھنائیوں سے نکلنے کا راستہ بھی الگ ہی ہوگا اس لئے یدی آپ کو زیون میں سفلتہ پانی ہے تو اپنی مشکلوں کے اتر خود ہی ڈھونڈے اور سفلتہ آپ کی ہی ہوگی کیونکہ نکل کرنے سے یدی آپ کسی سمسیہ سے نکل بھی جائیں تو اس سمسیہ سے سیکھ نہیں لے پائیں گے اور ایسا کرنے پر جب اگلی بار آپ مصیبت میں ہوں گے تو نا ہی نکل کام آئے گی اور نا ہی کوئی سیکھ اس لئے یدی جنگے کی پریچھا کا ٹوپر بننا ہے تو اکیلے چلے اکیلے سیکھے اور اکیلے بڑھے کیونکہ نکل کر کے اصلی کامیابی کبھی ہاتھ نہیں لگتی اب اس بک کی سمریج سماپت ہوتی ہے یدی ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے ہمیں ایسے بہترین کونٹینٹ آپ کے پاس لاتے رہیں گے تھینکس پر واسنگ